ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ ایک چننی اور فوم کی مدد سے کیسے میٹڈور بنا سکتے ہیں یعنی گلیچہ بنا سکتے ہیں تو یہ منلی ہے چننی اور یہ لیے فوم فوم ہمارے پاس زیادہ بڑی نہیں ہے کیونکہ اس کے ہمارے پاس چھوٹے پیس ہیں تو ان سب کو مجھوڑیں گے اس کے بعد جو ایک کپڑا ہمیں نیچے بھی ایسے رکھیں گے اور اوپر بھی ایک جیسا رکھیں گے اور اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے فوم اس کے بعد ہم اس کی سلائی کریں گے تاکہ یہ یہی رہ جائے ادھر ادھر خس کے نہیں یہ ہم پہلے چار اطرف ہم سلائی لگائیں گے اس کے بعد اندر تھوڑا سا ڈیجائن دیں گے اس میں جو بڑی بڑی سلائی لگائیں گے یعنی سپیس دے کے چار چار یا پانچ انچ کا اس طریقے سے ہم اس میں سلائی لگائیں گے اگر آپ چاہو تو اس میں کچھ اور ڈیجائن بھی ڈال سکتے لیکن اس میں ڈیجائن زیادہ دیکھے گا نہیں یہ کپڑا پرینٹ کا ہے اس لئے ہم اس میں صرف سلائی لگائیں گے سپیس دے کے اگر آپ کے پاس بھی چنی یا ساڑی کچھ اور دو پٹا کوٹن وغیرہ کا تو آپ اس سے بھی یہ بنا سکتے ہیں بلکل آسانی سے بن جائے گا اگر آپ فوم کے آپ کے پاس آپ کوئی بھی سوٹ لیتے ہو یا ساڑی لیتے اس کے اندر فوم آتی ہے آپ ان کو اکھٹا کیجئے اس کے بعد آپ یہ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں میٹ ڈور اگر آپ چاہو تو آپ کسی چیز کا کور بھی بنا سکتے ہو اس کو ٹیول پر رکھنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ ہم نے سلائی لگا دیئے اس میں اور اب یہ سلائی ہم اس طریقے سے لگائیں گے اس میں اور یہ لئے ہم نے لیس اور لیس لگائیں گے ہم اس میں یعنی کپڑا ہے پائپن نکالنے کے لئے اور اگر آپ چاہو تو آپ کے پاس پرانی لیس ہو اگر آپ اس سے کپڑے سے بھی لیس بنا سکتے ہیں آسانی سے تو ہم اس طریقے سے اس کو لگائیں گے ڈبل کر کے تو یہ ہم نے ڈبل کر کے لگائی ہے تاکہ اس میں جو داگیں نکلتے ہیں وہ نکلے نہیں اندر کے اندر رہ جائیں اور اس کو پیچھے ہم فولڈ کر دیں گے اور یہ سی لائی لگائیں گے دونوں طرف سے یہ ایک جیسی لگنے لگے گی اگر آپ چاہو کونسی طرف سے بچھانا تو اسی طرح بچھا سکتے ہیں یہ ہمارا میڈ ڈور بن کے تیار ہے اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہمارا یہ میڈ ڈور کیسا لگا اور آپ بھی ایسے ٹرائے کر سکتے ہیں